تخلیق کائنات کے قدرتی نظام کی جامعیت اور بے پناہ وسط انسانی سوچ اور ادراک کی تمام گہرائیوں سے معورہ ہے قدرت نے بنی نوے انسان کے لیے جو نظام تشکیل دیا ہے اس میں کسی کمی یا کمزوری کا شائبہ تک نہیں انسانی، حیوانی اور نباتاتی زندگی کی بقا کے لیے قدرتی لوازمات کی نظیر نہیں ملتی قدرت نے جو فصلیں، پھل، سبزیاں اور پھول پیدا کیے ہیں وہ سب قدرت کے عظیم شاہکار ہیں اور انسان کی تمام قضائی ضروریات پورا کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں انسانی ضروریات کے قدرتی وسائل انسانی زندگی کی بقا اور تحفظ کی مکمل زمانت مہیا کرتے ہیں جدید ٹیکنالوجی اور سائنسی اجادات کے گونہ گون فوائد کی اہمیت اپنی جگہ لیکن یہ بات سنجیدہ نوعیت کے مسائل کا سبب بھی بن جاتی ہیں زرعی میدان میں کیمیائی کھادوں، زہروں، ہارمونز کے استعمال، جنیاتی تبدیل شدہ بیجوں کا استعمال اور خوراک کو محفوظ کرنے والے کیمیائی ماتوں کے استعمال سے انسانی بقا اور صحت کے لیے سنجیدہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں آرگینک فارمنگ کے ذریعے ان مسنوعی اوان کے استعمال سے اجتناف کر کے قدرتی طریقوں سے زمین کی ذرخیزی میں اضافہ کیا جاتا ہے اور کیڑوں اور بیماریوں کے صد باب کے لیے بھی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں زرعی پیداوار میں مسلسل اضافے کی خواہش پر زراعت کو جس حد تک آلودہ کر دیا گیا ہے اس سے مستقبل میں انسانی صحت کے لیے کئی مسائل پیدا ہونے کا اندیشہ ہے زرعی آلودگی کے باعث نہ صرف پیداوار کی کوالیٹی متاثر ہو رہی ہے بلکہ دنیا بھر کو معاشی بہران کا سامنا بھی ہے اور بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے غزہ اور صحت کے مسائل بھی سنگین صورت اختیار کر رہے ہیں گزشتہ دو دہائیوں میں دنیا کی پچھتر فیصد آبادی خوشکسالی، تلزلوں، تیز ہواوں اور سیلاف سے متاثر ہوئی جس سے عالمی سطح پر معاشی و غزائی بہران پیدا ہوا ان حالات میں انسانی زندگی کی بقا اور میار سہت کے لیے ضروری ہے کہ آرگینک فارمنگ کو فروغ دیا جائے اور مصنوعی کھا اور زہروں سے نجات حاصل کی جائے قدرت کے قریب تر ہو جانے اور قدرتی زراد پر انحسار بڑھانے سے مصنوعی زراد سے پیدا شدہ مسائل میں کمی واقع ہو سکتی ہے دنیا بھر میں آرگینک فارمنگ کے رجحان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور بعض یورپی ممالک میں اب چھے تا دس فیصد آرگینک فارمنگ پر انحسار کیا جا رہا ہے اس وقت کیوبا آرگینک فارمنگ کے لحاظ سے سرے فیرست ہے پاکستان میں بھی آرگینک فارمنگ کو فروغ دینے کے وسیع مواقع موجود ہیں ڈبلیو ٹی او کے نئے قوانین کی وجہ سے ہمیں بہت سی بینل اقوامی منڈیوں میں اپنے پھل، سبزیوں اور دیگر ذریعی اجناس کی فروغ میں مشکلات پر پیش ہیں یورپی ممالک میں اپنی برامدات بڑھانے کے لیے آرگینک فارمنگ کا فروغ وقت کی ضرورت ہے آرگینک فارمنگ کے ذریعے حاصل شدہ پیداوار میں غزائی اجزاز زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے لیے دیرونی منڈیاں بہ آسانی دستیاب ہوتی ہیں اس طرح آرگینک فارمنگ ذریعے مبادلہ میں خاطرخواہ اضافے اور ملکی معیشت کے استقام کا وسیلہ بن سکتی ہے کاشتکاری کے یہ طریقے ماحول دوست ہیں اس لیے ان کے ذریعے ہوا زمین اور پانی کی آلوکی کم ہوگی اور قدرت کے ان بیش قیمت وسائل کو تحفظ دیا جا سکے گا قومی ذریع تحرکاتی ادارہ اسلام آباد میں سال دو ہزار آٹھ نو میں تقریباً چھ سو اکڑ ارازی پر آرگینک فارمنگ کے تحت گندم کامیابی کے ساتھ کاشت کی گئی ہے اس کے علاوہ پچاس اکڑ رگبے پر سبزیوں کی بھی آرگینک فارمنگ کی گئی ہے ہمارے کاشتکار اب اس طریقہ زراعت میں بے حد دلچسپی لے رہے ہیں ٹنل ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی آرگینک فارمنگ کو فروغ دینے میں خاطرخواہ کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت ریسورسز جو ہیں وہ بلکل ختم ہیں پانی بھی آپ کے پاس ختم ہے پاپولیشن بڑھ رہی ہے تو اگر ہم آرگینک سٹارٹ نہیں کرتے تو ہم لوگ ایگری کلچر میں بہت پیچھے رہ جائیں گے اب اس کا آپ معاہدنہ اسی طرح کر لیں کہ ابھی ہم نے جو یہاں پر پچاس اکڑ سبزیاں لگائی ہیں اور تقریباً کوئی پانسو نوے اکڑ ہم نے یہاں پر گندم لگائی ہے جو کہ ٹوٹلی آرگینک ہے اور بارانی ہے اور اس میں صرف ہم نے فارم یارڈ منیور استعمال کیا ہے اور فولیر سپریے کے لیے ہم نے ہومک ایسڈ کا استعمال کیا ہے جہاں پر اگر ہم پچھلے سالوں کی گندم دیکھیں جو ہم پانسو چھ سو اکڑ گندم لگاتے تھے تو وہاں پر ہماری خات جو تھی وہ کم سے کم تیس لاکھ روپے کی خات لگتی تھی اگر ہم اس کی پوری ڈوز دیں تو ساٹھ لاکھ روپے کی خات لگتی ہے اور یہاں پر صرف آرگینک ہم نے اس کو کر دیا ہے تو صرف تین لاکھ تیرہ ہزار روپے میں ابھی تک ہم نے یہ ساری چھ سو اکڑ جو ہے گندم لگائی ہے دور حاضر کے چیلنجوں کا سامنا کرنے اور آرگینک فارمنگ کو فروغ دینے کے لیے ہمیں عوامی جمہوریہ چین جیسے ممالک کے تجربات سے بھی استفادہ کرنے کی ضرورت ہے ایسے ممالک بخوبی جان چکے ہیں کہ انسانی زندگی کی بقاہ، بہتر صحت اور بیماریوں سے تحفظ قدرت کے شہکار اصولوں کو اختیار کرنے میں ہی مزمر ہے آرگینک فارمنگ قدرت کے لافانی اصولوں کی طرف لوٹنے کا عمل ہے جس کے ذریعے مستقبل کے چیلنجوں کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے پاکستان میں زمین، پانی اور افرادی قوت جیسے وسائل دستیاب ہیں جو آرگینک فارمنگ کی ترویج، ترقی اور کامیابی کی زمانت بن سکتے ہیں اور اس طرح ایک معاشی طور پر خوشحال اور صحت مند معاشر کا قیام عمل میں لائے جا سکتا ہے